بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالات کوئی بھی ہوں شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے اے ہمارے رب ہمیں ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بنا کے رکھ آمین اگر زندگی آزی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں اپنے رب کی شکر گزاری کرتے رہو زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان ہر شئے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے تب کچھ لوگ دل میں جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو رشتہ دار مرنے کے بعد رشتہ دار پہس کرتے ہیں کہ روٹی ہماری طرف سے ہوگی لیکن جب وہی بندہ بیمار ہو تب کوئی نہیں کہتا کہ دوائی ہماری طرف سے جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہیں کسی کے خلوص نیت کو کسی کو اجار کر بسے تو کیا بسے رشتوں میں اداکاری نہیں وفاداری والا معاملہ رکھئے احمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر رحمت نازل فرما امیر اپنی آسائشیں نہ چھوڑے صرف نمائشیں چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگیاں آسان ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایسے منافق دوست اور رشتہ دار سے بچائیں آمین کوشش کریں کسی کے آنسوں کی وجہ آپ کا لہچہ یا رویہ نہ بنیں کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کے دل آزاری ہے جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے حسد کروگے تو کچھ نہیں پاؤگے اور شکر کروگے تو گن نہیں پاؤگے بناتے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر درخت نے ایک شخص سے کہا میری عادت اپنا اور اپنا لو زندگی میں کامیاب رہو گے جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں لمبی امیدوں سے دور رہا کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حکیر بنا دیتی ہے ضروری نہیں کہ آپ میٹھا کھلا کر ہی دوسروں کا مو میٹھا کروا سکتے ہیں میٹھا بول کر بھی آپ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں ہستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کچھ نہیں معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا نماز سے دوستی کر لو یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک ساتھ نباتی ہے نماز سے دوستی کر لو جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے محبت کے دعویدار جب عزت نہ دے سکیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی غم کو بھی اس طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو کیونکہ دونوں ایک ہی مصنفنے کی لکھی ہوئی ہیں رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے رشتے کی آڑ میں سام سے پالا پڑ جائے تو رشتہ اسی وقت ختم کرتے ہیں یہ مجھ سوچیں تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا اگر نیک اور مخلص بننا چاہتے ہو تو شبنم کے کتروں کی طرح شفاف ہو جاؤ خوش رہیں اور خوشیہ باتیں اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوئیں تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو فل واج کیجئے گا اللہ حافظ